بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہم پڑھنے لگے ہیں وہ انجنیرنگ اور میتھمیٹکس میں بہت ہی اہمیت کا حمل ہے وہ ہے جناب گریڈینٹ ڈائیورجنس اور کرل اس لیکچر کے اندر میں سب سے پہلے ان تینوں کے میتھمیٹکل ریلیشنز بناوں گا اس کے بعد میں ان ریلیشنز کا فیزیکل میننگ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ان کا فیزیکل میننگ کیا ہے اور یہ ہم ان کو کیسے ریل لائف کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں دو کونٹیٹی سپوز کرتا ہوں ایک سوٹیٹی سپوز کرتا ہوں دوسری چیز میرے پاس ہے اپریٹر وہ ہے جناب ڈائیورجنس سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپریٹر اپریٹر کیا ہوتا ہے ہاں جی جناب سوچیں اپریٹر کیا ہوتا ہے بالکل اپریٹر سے مراد ہوتا ہے اپریٹ کرنے والا یعنی کہ جو کسی چیز کے اوپر اپریٹ کرے اور اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دے فار ایکزیمپل یہ میرے پاس ایک کار ہے میں اپریٹر نے ڈرائیور نے کیا کیا جب یہ ریسٹ میں تھی تو اس کو کنورٹ کر دیا موشن میں اور موشن میں تھی تو اس کو کنورٹ کر دیا ریسٹ کے اندر تو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کر دیا اپریٹر نے سمیلرلی آپ کا کار اپریٹر ہے کرین اپریٹر ہے وہ سارے کیا کرتے ہیں ایک فارم سے دوسری فارم میں چیز کو کنورٹ کر دیتے ہیں سمیلرلی اگر ڈیل اپریٹر ہے تو وہ بھی جب کسی چیز کے اوپر اپلائی ہوگا تو اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کر دے گا تو چلے جی ہم اس ڈیل اپریٹر کو اپلائی کرتے ہیں پہلے ویلاسٹی کے اوپر اور پھر ہم اپلائی کریں گے اس کو پریشر کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ان کا فائنل ایکسپریشن کیا بنتا ہے تو سب سے پہلے میں اس ڈیل اپریٹر کو اپلائی کروں گا ویلاسٹی کے اوپر ان دونوں کو ملٹیپلائی کروں گا یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ دو ویکٹرز ڈریکٹلی کبھی بھی ملٹیپلائی نہیں ہو سکتے وہ یا ملٹیپلائی ہوں گے تھرہو ڈاٹ پرادرٹ کے ذریعے یا پھر ملٹیپلائی ہوں گے تھرہو کراس پرادرٹ کے ذریعے تو میں دونوں لے لیتا ہوں پہلے میں ڈاٹ پرادر لیتا ہوں دونوں کے درمیان تو میں نے جب ڈاٹ پرادرٹ لی تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیل کس چیز کے برابر ہے ڈیل ہوتا ہے ہمارے پاس پارشل اوور پارشل ایکس آئی یونٹ ویکٹر پلاس پارشل اوور پارشل وائے جے یونٹ ویکٹر پلاس پارشل اوور پارشل زی کے یونٹ ویکٹر اس کا کیا مطلب ہے چینجن سپیس وید رسپیکٹو ایکس وائے اینڈ زی اگر میرا ڈیل اوپریٹر 3D ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میری ویلاسٹی کتنی ڈیمینشنز میں ہے تو ویلاسٹی کے میلے پاس 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں ui پلاس vj پلاس omega k u کی ڈریکشن سٹریٹ ہوتی ہے v کا ورٹیکل ایرو ہوتا ہے اور omega کا ویدیندہ پیج ہوتا ہے اچھا یہ جو ویلاسٹی ہے جو x y اور z میں جارہی ہے this is for fluids fluids کے لیے جو ویلاسٹی کا ایکسپریشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر میں اسی ویلاسٹی کو ڈیفائن کروں فر صالیڈ fluids تو میرے پاس کیا ہوگا ڈی ایکس بائی ڈی تی سیمپل یعنی x is the ڈسپلیسمنٹ جو میں fluids میں آتا ہوں تو اس کے تین کمپوننٹس بہل لڑتے ہیں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ for example یہ ایک میرے پاس کنال ہے اس کے اندر water موو کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو closely observe کریں تو جو اس کی ویلاسٹی x direction میں ہوگی وہ y direction میں equal نہیں ہوگی اور جو into the page ہوگی جو into the page ہوگی وہ different ہوگی similarly جب آپ نہر میں دیکھتے ہیں تو جو frontal ہوتی ہے جو boundaries کی طرف ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے وہ تینوں velocity different ہوتی ہیں تو تینوں کو add up کر کے ایک final velocity کا relation لیتے ہیں چلیں جی ان کی dot product ہم لیتے ہیں partial over partial x i unit vector plus partial over partial y j unit vector plus partial over partial z k unit vector اس کی میں dot product لیتا ہوں velocity کے ساتھ ui plus vj plus wk جب یہ چیز اس کے ساتھ multiply ہوئی تو i dot i1 ہو گیا partial u by partial x plus partial v by partial y plus partial w by partial z del vector dot v vector parallel relation میرے پاس یہ بن گیا اس relation میں یہ دیکھیں کہ جب ہم نے velocity کو del operator سے multiply کرنے سے پہلے اس کے پاس direction تھی ٹھیک ہے وہ کچھ پانی x میں چل رہا تھا کچھ y میں اور z میں جب ہم نے del operator apply کیا تو اس کو direction less کر دیا یہ جو velocity پہلے چل رہی تھی اب اس نے اس کی direction کو ختم کر دیا it means اس نے اس کو static position میں کر دیا similarly اب جو del کی میں cross product لوں گا velocity کے ساتھ یہ میں بعد میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پہلے ہم اس کی simple multiplication لیتے ہیں pressure کے ساتھ del vector simple multiply pressure اب میں simple multiplication کیوں کہہ ہوں کیونکہ ہمیشہ جو product ہوتی ہے وہ دو vectors کی آتی ہے scalar اور ان کی simple multiplication ہوتی ہے partial over partial x i unit vector plus partial y unit vector plus partial z k unit vector multiply by p in tino کے ساتھ multiply ہوگا partial p over partial x i unit vector plus partial p over partial y j unit vector plus partial p over partial z k unit vector تو ہمارے پاس del p آگیا دوسرا ہمارے پاس relation یہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم لیتے ہیں جی cross product اس relation میں دیکھیں کہ جب ہم نے apply کرنے سے پہلے p کے پاس کوئی direction نہیں تھی لیکن اب جو آپ کا p ہے وہ x میں بھی change ہو جب میں نے اس کی cross product لی تو میرے پاس vector product کا ایک rule ہوتا ہے یہ والا partial over partial x partial over partial y partial over partial z u i and u v and omega w ان کو multiply کروں گا تو میرے پاس آجائے گا پہلے میں اس کو eliminate کروں گا میرے پاس آجائے گا partial omega by minus partial v partial z تو اس کے ساتھ آگے i unit vector minus partial اب میں j کو eliminate کروں partial omega by partial x minus partial u by partial z j unit vector تو ہمارے پاس plus اب میں اس کو eliminate کروں گا partial v by partial x minus partial u by partial y اور یہ ہمارے پاس آگیا k unit vector تو یہ ہمارے پاس del vector cross v expression من گیا جو ہمارے پاس del cross v vector Consort this is z z and this is y this is z 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 پرفیس ایکس وائے دوسری دوسری ہوگی ہمارے پاس زی وائے اور تیسری ہمارے پاس ہوگئی ایکس زی دو یہ دو یہ اور دو یہ چلے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھیں سرفیس ہیں اگر یہ دو یہ روٹیٹ کرے دو یہ روٹیٹ کرے دو یہ روٹیٹ کرتا ہوں complications consider کرتا ہوں. Let's suppose یہ میرے پاس ایک x y plane ہے. اس کے اوپر میں نے force لگائی یعنی کہ rotation والی force لگائی تو rotation میں کیا ہوگا? یہ جو face ہے یہ اٹھ کے ادھر آ جائے گا اور یہ والا ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے? تو یہ کدھر چلا گیا? یہ arrow یہ تھا y اور یہ تھا x. تو یہ vertical arrow اور یہ والے parallel میں ادھر آ گیا. ٹھیک ہے? اگر میں اس کو enlarge بناؤں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. یہ surface اٹھ کے ادھر چلے گی اور یہ والی ادھر چلے گی. تو اگر میں اس کے نیچے arrows لگاؤں تو کچھ arrows ایسے ہوں گے جو پیچھے کی طرف ان کی length کم ہوتی جائے گا اور similarly ادھر بھی کم ہوتی جائے گی. تو اگر میں اس کو لکھوں in term of u تو یہ میرا vertical component جو y کے parallel ہے وہ ہوگا v اور یہ change کس direction میں ہو رہا ہے? x میں. تو میں اس کو partial u بھے partial x لکھوں گا. partial v بھے partial x. similarly یہ بھی partial v بھے partial x آ گیا. یہ positive آگا کیونکہ یہ arrows اوپر کی طرف ہے. similarly یہ negative direction میں ہے لیکن یہ parallel کس کے ہے. x direction کے. یہ component. یہ component. parallel کس کے x direction کے. تو اس لیے x direction کے parallel u component. تو یہ change کیا سی ہو رہا. جیسے جیسے میں y میں چل رہا ہوں. اس کی length بڑھتی جا رہی ہے. تو میں لکھوں گا partial u by partial y. اب یہ negative ہے. تو اس لیے میں negative آج ہوں گا. تو اس پورے phase کی net rotation کیا بنی? partial v by partial x minus partial u by partial y. right? ہاں جی. یہ ایک phase ہو گیا. اور یہ rotate کس کے گرد کر رہا ہے? یہ rotate کر رہا ہے. omega کے. یعنی کہ k unit vector. z کے گرد rotate کر رہا ہے. تو یہاں پہ میں لگا دوں گا. k unit vector. میں دوسری surface لیتا ہوں. z y کے. تو enlargement میں کیا ہوگا similarly? یہ surface ادھر چلی گی اور یہ والی ادھر آگئی اٹھ کے. تو بنائیں جی arrows یہاں پہ. کیا ہوگا? اب یہ دیکھیں. this is z and this is y. تو vertical arrow parallel کس کے ہے? z axis کے. اب یہ دیکھیں. یہ لگ ورٹیکل رہا ہے. لیکن جب ہم اس کو کیوب میں دیکھیں گے. جب ہم اس کو کیوب میں دیکھیں گے. کیوں میں دیکھیں گے. تو i am talking about this z and y surface. تو اس کا کیا مطلب ہو یہ into the page والی بات ہو رہی ہے. تو کیوب کے اندر جب ہم اس کو رکھیں گے تو into the page ہوگا. لیکن چونکہ ابھی ہم سمجھنے کے لیے سارے front view consider کر رہے ہیں. تو اس لیے ہی آپ کو یہ ورٹیکل لگ رہا. تو اس میں ہم کیا کریں گے جو arrow جس کے parallel ہوگا. ہم وہ velocity component لیں گے. تو omega آگیا velocity component. اور یہ change کس direction میں ہو رہا ہے? y میں. similarly یہ v آگیا. کیونکہ یہ parallel y component میں partial v by partial z آگیا. تو یہ negative direction میں. تو اس کا net fact کیا بنا? partial omega by partial y minus partial v by partial z. یہ کس کے گرد ہو رہا ہے? i unit vector کے. اوکے. اب تیسری اور سب سے important phase. وہ ہے ہمارے پاس x z کے. ٹھیک ہے? x z کے. اب اس کو ہم enlargement میں دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے بنے گی? x تھا. یہ z تھا. ہاں جی. omega vertical parallel z کے. partial omega by partial x minus partial u by partial z. z. تو کیا بن گیا? partial omega by partial x minus partial u by partial z. j unit vector. کیا آگیا? j unit vector. تو ان کے اگر میں net combined effect کو لکھوں. تو میرے پاس کیا بنے گا? تینوں کو میں add up کر دیتا ہوں. partial v by partial x minus partial u by partial y. k unit vector. plus partial omega by partial y minus partial v by partial z. a unit vector. اچھا. اس میں یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ اس کا جو تیسرا phase ہے نا وہ minus ہوتا ہے. minus کیوں ہوتا ہے? کیونکہ یہ جو phase ہوتا نا یہ اگر آپ کیوں میں دیکھیں تو یہ ہوتا ہے زمین کے ساتھ attach. جب rotation ہوتی ہے نا تو اس کا impact بہت کم آ رہا ہوتا ہے. as compared to y x اور y z کی کیونکہ یہ surface surface سے اوپر اٹھتی ہے. جبکہ z x کی rotation ایسے زمین کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کا impact بہت کم آ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کا impact کم کرنے کے لیے اس کو minus کر دیتے ہیں. تو partial omega by partial x minus partial u by partial z into j unit vector. تو یہ ہمارے پاس آ گیا del vector cross v vector. ٹھیک ہے تو اس تینوں کو اگر میں combine کر کے دکھا ہوں تو یہ ہم نے جو previous slide میں relation لکھا تھا وہ یہ آ گیا تھا ہمارے پاس. تو یہ تو ہے ان کا mathematical expression. میں آپ کو تینوں mathematical expression لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ کون سی phase ہے. یہ ہمارے پاس y z والی phase ہے. اس کی rotation کا mathematical expression ہے. یہ ہمارے پاس z x والی کا ہے. اس کے impact کو ہم کم کرنے کے لیے minus کر دیتے ہیں. اور یہ والا x y phase کی impact ہے. تینوں کی rotation کو ہم نے sum up کر دیا تھا ہمارے پاس کیا آ گیا. del cross v rotation آ گئی. تیسری مارے پاس آ گئی del p. وہ مارے پاس آ گیا partial p over partial x. i unit vector plus partial p over partial y. j unit vector plus partial p over partial z. k unit vector. اچھا جناب. اب ادھر دیکھئے گا یہاں سے ایک بہت پیارا concept ہمارا شروع ہوتا ہے. ہاں جی. v پہلے چل رہا تھا. اس کے پاس ایک direction تھی. جب ڈیل اس کی اپروپریٹ ہوا. تو اس نے اس کی direction اڑا دی. یعنی کہ اس کو یہ پہلے ہدایت یا آفتہ تھا. اب اس ڈیل نے اس کو بے ہدایتہ کر دیا. اس کو ڈائیورٹ کر دیا اپنے رستے سے. یہ اپنے سیدھے رستے پہ چل رہا تھا. اس نے اس کو بھٹکا دیا. ڈائیورٹ کر دیا. تو یہ ہمارے پاس بن گئی. ڈائیورٹ سے آپ نے ڈائیورجنس یاد رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی ویکٹر سے لیتے ہیں. تو ڈیل اس کی direction کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ ہمارے پاس بن جاتی ہے ڈائیورجنس. ٹھیک ہے. سیمیلرلی جب ہم کسی ڈیل کو اپلائی کرتے ہیں کسی سکیلر کوانٹی پہ. پہلے اس کے پاس کوئی direction نہیں تھی. پہلے اس کے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی. جب ڈیل نے اس کو اپر اپلائی ہوا. تو اس نے اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کر دیا. یعنی کہ اگر وہ پہلے static تھا. رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی direction نہیں تھی. تو ڈیل نے اس کو direction دے دی. یعنی کہ اس کو ہدایت یہ آفتہ کر دیا. اس کو guide کر دیا. تو یہ مارے پاس guide سے آپ نے gradient یاد رکھ رہے ہیں. تو یہ مارے پاس gradient بن گیا. کہ جب بھی ہم نے اس کی multiplication کروانی ہے کسی سکیلر کے ساتھ تو وہ اس کو direction دے دے گا جو کہ مارے پاس gradient بن جاتا ہے. میشہ gradient جو ہوتا ہے وہ multiplication ہوتا ہے ڈیل کی کسی scalar quantity کے ساتھ اور diverges کیا ہوتا اس کو divert کرنا اس کی direction کو اڑا دینا. اور ڈیل کیا ہوتا ہے rotation ہوتی ہے. rotation ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ یہ xy اپلے یہ yz کی rotation ہے یہ zx کی rotation ہے اور یہ xy کی rotation ہے تینوں کی rotation. اچھا اگر یہاں پہ پلاس آ جائے یہاں پہ پلاس آ جائے یہاں پہ یہ اگر ایسے ہوتا پارشل اومیگا بھائی پارشل وائی پلاس پارشل وی بھائی پارشل z i unit vector تو اس کا فیزیکل مطلب کیا ہونا تھا اس کا مطلب یہ ہونا تھا ادھر دیکھیں کہ اگر یہ اوپر جا رہا ہے اور یہ فیس یہ فیس یہ فیس ادھر جانے کی بجائے یہ ادھر آ جاتی پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو surface ہے یہ اگر اٹھ کے اوپر آئی ہے تو یہ فیس جو تھا یہ ادھر آ جاتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ادھر آ جاتا اگر لیٹس پوز تو یہ پورے کا پورا کیوب آپ کا کیا ہو جانا تھا ڈی فارم ہو جانا تھا تو ڈی فارمیشن جو ہوتی ہے نا اس کیوبیک الیمنٹ کی اس میں یہی چیز پلاس میں آتی ہے اور جو ہمارے پاس روٹیشن ہوتی ہے وہ مائنس میں آتی ہے روٹیشن ہمیشہ ریجڈ بارڈی میں ہوتی ہے اور ڈی فارمیشن ہمیشہ الاسٹک یا لچکدار بارڈی کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو فلوڈ کے بہت پیارے کون سائب تھے اچھا اگر ہمارے پاس آ جائے ڈیل ویکٹر کروس وی ویکٹر is equal to zero تو اس کا فیزیکل کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے نو روٹیشن تو روٹیشن کا تعلق ہوتا ہے نو یہ ڈیل کروس وی ویکٹر ہمیں بتاتا ہے روٹیشن تو جب بھی ہم ڈیل کی کروس پرادر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے کرل دیکھیں کرل نام سے ہی ظاہر ہے کرل ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے کرل بلوں کو کہتے ہیں ہم جسٹ لائک ہمارے گنگرے الے بال اس طرح کے ہوتے ہیں ان میں بھی کرل ہوتا ہے نا تو اس لیے ان کو ہم کرل کہتے ہیں روٹیشن ٹائم یہ روٹیشن بھمور میں بنتا ہے جب ایک سنک میں پانی ڈرین ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں بھی اس طرح کی ایک موشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس موشن کو ہم اس ایکسپریشن سے شو کرتے ہیں ایک پائپ کی اندر ایک پائپ کی اندر اگر فلو جا رہا ہے اس میں روٹیشن نہیں ہے تو میں سیمپل کیا کہوں گا کہ میرا ڈیل کروس وی ویکٹر جو ہے وہ زیرو ہے یعنی کہ اس میں کوئی روٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا ڈیورجس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیل کی جب ہم نے ڈاڈ پرادر لینی ہے تو اس نے اس کو بے ہدایتہ کر دینا ہے اس میں یہاں پہ اس نے اس کو ہدایت دے دینا ہے اور یہاں آپ ایک سیدھی چلتی ہوئی چیز کو اس نے اس کو گھما دینا ہے ٹھیک ہے سیدھی چلتی چلتی ہوئی چیز کو اس کو گھما دینا ہے ٹھیک ہے سنک میں کبھی آپ نے دیکھا ہے سنک میں پانی اوپر سے ایسے سٹریٹ سیدھا نیچے آ رہا ہوتا ہے لیکن جب سنک میں جاتے جاتے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے تو سیدھی چلتی کو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو گھوما ہے نا وہ ڈیل اپریٹر کی وجہ سے گھوما ہے جب اس کو اس کو ماتھمیٹکس کی فارم میں شو کریں گے تو اس کو اس ماتھمیٹکل فارملیشن میں ہم شو کریں گے تو یہ تو تھا بڑا سمپل اور آسان کونسیپ ڈیورجس گریڈینٹ اور کرل کا آپ کے سامنے اس طرح کے بہت سارے ماتھمیٹکل ریلیشنز آئیں گے ہمارے پاس روٹیشن ہو رہی ہے یا ہمارے پاس گریڈینٹ بن رہا ہے ڈیورجس بن رہا ہے ٹھیک ہے اسپیشلی جب ہم فلوٹس کے اندر پڑھتے ہیں نا پوٹینشل فلوز تھیوریز تو وہاں پہ پائپ کے درمیان جو ہوتا نا پائپ کے درمیان پانی سٹریٹ موشن میں جا رہا تھا وہاں پہ روٹیشن نہیں ہوتی تو ار روٹیشنل کے لیے ہمارے پاس جو ماتھمیٹکل فارملیشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے تو اس کے پیچھے جو تھیوری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کو انڈرسٹیننگ آگی ہوگی تو مجھے اس کے کومنٹ باکس میں جا کے بتائیے کہ آپ کو کوئی اور کنفیرنٹ آئی ہوگی اللہ حافظ